ڈاکٹر فضا دل کی عطا گہرائیوں سے مبارک بات تیش کرتے ہیں کہ ہمارے بھارت کے جیمز بانڈ ڈاکٹر ایس جے شنکر وہاں جو جا رہے ہیں تو پاکستان کے وزیر آزم کو کوئی بھیگ مل جائے گی یا کوئی ٹریٹری یا بائی لیٹرال کا ریلیشن بھارت سے ہوگا بالکل نہیں ہوگا ابھی آپ کو اہم خبر دیں گے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر اس مہینے پاکستان کا دورہ کریں گے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر اسی او اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان جائیں گے بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے اور ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو آج ہمیں آج پتہ لگی اور ابھی ہم لوگ سپر ایکسائٹڈ ہے پاکستان میں اور وہ یہ کہ جی ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں وہ اسی او کی میٹنگ کے لیے اسلام آباد ہے تو یہ تو میرے لیے تو بڑی اچھی بات ہے کہ وہ تچیف آ رہے ہیں پاکستان پاکستان کی خوش نصیبی ہے یہ اگر ڈاکٹر جے شنکر پاکستان آ رہے ہیں نا تو یہ پاکستان کے لیے پراؤڈ ہونا چاہیے پاکستان کے لیے خوش نصیبی ہونی چاہیے اب یہ بھی بتاتا ہوں کہ کیوں ہیں یہ سارے معاملات دیکھیں ڈاکٹر جے شنکر وہ کوئی چھوٹا نام نہیں ہے وہ ایک کلاس ہے انڈیا کا بائی لیٹرال کلاوٹ اتنا زیادہ ہے کہ کوئی ملک جو ہے وہ انڈیا کی پنجابی کے لیے چال نہیں چال دا پیا everybody needs انڈیا ہر ایک کو انڈیا کی ضرورت ہے definitely سب لوگوں کو بہت خوشی ہوئی ہے اور ہمارے پاکستان میں تو سب کو بہت انتظار ہے کہ موڈی جی سے بھی زیادہ اگر کوئی فان ہیں لوگ یہاں پہ تو وہ ڈاکٹر جے شنکر کی تو انٹرین بلنکن کے ساتھ انہوں نے جوائنٹ پریس کانفرنس کی انہوں نے اڑا کے رکھ دیا صافی کو ہم بات کریں ہیں ڈوکٹر اے جے شنکر کی انڈیا کے فورن منسٹر بہت ہی خوبصورت نام بڑی خوبصورت پرسنیلٹی اور بھارت نے ایک اور بہت بڑا حسان کیا ہے پاکستان پر کہ اسیو میٹنگ جو کہ اسلام آباد میں پندرہ سولہ کو کنڈکٹ ہونے جا رہے ہیں اس سمیٹ میں ڈوکٹر اے جے شنکر فائنیلی انڈیا کو ریپریزینٹ کرنے پاکستان آرے ہیں اب پاکستان میں اس وقت خوشی کا سمایہ ہم تو زائر ہے ہندوستانیوں کا بڑا دل سے سواگت کرتے ہیں ائرپورٹ پہ بھی کریں گے میٹنگ میں بھی کریں گے میڈیا پریس کانفرنس میں بھی کریں گے اور یہ دیکھیں کہیں نہ کہیں پر اس میں بہت سے لوگوں کے من میں بڑے سوال ہوں گے کیا کشمیر پہ بات ہوگی کیا کلوس بورڈر ٹیوریزم پہ بات ہوگی کیا یہ جو ٹریڈ بند ہے ویزاز بند ہے کہ اس کے اوپر بات ہوگی تو دیفنیٹی بہت سے مددے اٹھائے جائیں گے لیکن کہیں نہ کہیں پہ یہ ایک پلس پوائنٹ ہے ہو سکتا ہے کہ شاید دو ہزار ٹو بیس انڈیا اور پاکستان کے بھی نئی ریلیشنشپ کا آغاز ہو کوئی بائیلیٹرال ٹاکس ہو اور ڈاکٹر ایجے شنکر زائرہ جو سٹیٹمنٹ یہاں پر اپنا ریپورٹ کروا کے جائیں گے وہ ایک سو چالیس کروڑ انڈیا کا سٹیٹمنٹ ہوگا اور ہم پچیس کروڑ پاکستانی بڑی امید سے انڈیا کو دیکھ رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ انڈیا اس دفعہ ہمیں ناومید نہیں کرے گا مایوس نہیں کرے گا اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے بیش کچھ دوستی کا آغاز ہو جائے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں پاکستان کو کہ بھارت کا جیمز بونڈ اور بھارت کی سرکار کا بیک بونڈ اور ڈاکٹر ایس جائشنکر جو آدرنیہ پردھان منتری کے ہر ایک بات پر ہر ایک مشورے کو پر کھرے اترتے ہیں ڈاکٹر ایس جائشنکر وہ ہیں اور آجیٹ ڈوول جی یہ دو لوگ وہ ہیں جو بھارت کے آدرنیہ پردھان منتری کی دو آنکھیں جیسے مان نہیں چاہے دو آنکھیں تو جب دو ایک بیتی کے پاس اگر دو آنکھیں نہ ہو تو وہ کیسا ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے ہمارے آدرنیہ پردھان منتری کی دو آنکھیں ہیں اور بھارت کے ناغرک کے لیے جو اس بھومی سے بے انتہا محبت کرتے ہیں وہ لوگ بھارت کے وہ لوگ ڈاکٹر ایس جائشنکر کو کیوں کہ سمیت اسلام آباد میں پندرہ اور سولہ آکٹوبر کو ہو رہی ہے اور ایٹ لاسٹ ہمارا ایک پریس کانفرنس ہوا جس میں یہ گھوشنا کی گئی کہ ہمارے فورین ایکسٹرینل ایفیر کے منتری ہمارے جیم سپونڈ ڈاکٹر ایس جائشنکر نہ پاکستان اور ٹیررزم کی فیکٹری کے سرزمین پر اپنا خدم رکھنے والے ہیں آپ نے زاکر نائک کی بات گئی ہے تو ابھی پسلے چار دنوں سے آپ لوگ ہیٹ سپیچ سن رہے ہیں بہت سارا شریع سن رہے ہیں بہت سارا اسلامی باتیں سن رہے ہیں کہ کیسے چار بیویاں رکھنی چاہیے کیسے بانگلہ دیشی ہندووں کو مارنا چاہیے کیسے یتیم بیٹیوں کو مہرم اور نامہرم کر کے زلیل کرنا چاہیے اب ایک سیولائزد دیش کے ویعتی کو سنیے گا ایک سناتن دھرم کے ماننے والے ویعتی کو سنیے گا ایک شریماند بھگوت گیتہ کے ادھیائے پڑھے ہوئے ویعتی کو سنیے گا بھارت کے سمویدھان کے دائرے میں رہ کر کے اوقات کیسے یاد دلائی جائے گی پاکستان کی یہ سنیے گا آ چکے ہیں اور ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو آج ہمیں آج پتا لگی اور ابھی سپر ایکسائٹڈ ہے پاکستان میں اور وہ یہ کہ جی ڈاکٹر جی شنکر جو ہیں وہ اسیو کی میٹنگ کے لیے اسلام آباد آئیں گے جی ہاں یہ بتایا گیا ہے انڈین ایمبیسی کی طرف سے بتایا گیا ہے فورین آفیس کی طرف سے بتایا گیا ہے اور ابھی یہ خبر ہمارے ٹی وی کے اوپر دھڑا دھڑ چل رہی ہے ویسے تو خیر جو بھی گیسٹ آئے گا وہ ظاہر ہمارے لیے امپورٹنٹس رکھتے ہیں اور جو جتنے بھی ایسیو کے میمبرز ہیں جو بھی ایسیو کے لیے مہمان آئیں گے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کل جیسے میں نے اپنے ایک مہمان سے بھی بات کی تھی اور ان سے میرا یہی کہنا تھا کہ اگر کرکٹ جب ہوتی ہے تب بھی عبارت کی طرف سے کہہ دیا جاتا ہے کہ پاکستان ٹیم نہیں آئے گی ایسیو کی میٹنگ یا اس قسم کی کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے منع کیا جاتا ہے جبکہ یہ پاکستان میں ہو ضرور رہا ہے لیکن پاکستان نے ارگنائز نہیں کیا ہے اور یہ ایک انٹرنیشنل آپ سمجھیں کہ ایونٹ ہوتا ہے اور اس میں آنا ہی چاہیے ہماری طرف سے بھی بلاول بٹو زرداری گئے تھے جب گوہ میں تھا ایونٹ اور اس کے بعد ایسیو کی میٹنگ تھی تو بلاول بٹو زرداری پہنچے تھے اور وہ تو اگلی بار بھی پہنچ جاتے بلکہ ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ تو ہم بھی پہنچ جاتے جو دیلی کا تھا لیکن وہ آپ لوگوں نے یعنی کہ بھارک نے اس کو آن لائن کر دیا تھا اور اس وجہ سے کوئی بھی کہیں نہیں گیا لیکن بہرحال بہت انتظار تھا لوگوں کو لوگ کافی ایکسائٹڈ تھے اس بات کو لے کر کہ جی ڈاکٹر جیشنکر جو ہیں وہ آئیں یا پی ایم موڈی آئیں اور یہ کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر جیشنکر جو ہیں وہ اسلام آباد آئیں گے 15 اور 16 اکٹوبر کو جی آئیں یہ سمٹ ہے اور اس کے لیے ڈاکٹر جیشنکر جو ہیں وہ اسلام آباد آئیں گے اور جیسا کہ ہم ایک اندازہ بتایا جا رہا تھا ہے ایک شک شبہ جو ہمیشہ اندوستان پاکستان کے بیچ میں رہتا ہے کہ نہ جانے کیوں اس وقت ہی زاکر نائک جو ہیں ان کا وزٹ بھی پاکستان میں ہے اور کیا یہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ کہ انڈیا سے کوئی اور جو ہے یا کہہ لیجے کہ جو ان کی گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ اسیو کی میٹنگ میں آنے سے تھوڑا سا پیچھے اڈ جائیں لیکن ایسا نہیں ہوا اور یہ ایک بہت پوزیٹیف سائن ہے میرے خیال سے یہ ایک بہت پوزیٹیف سائن ہے اس لیے کہ کئی دنوں سے کئی ٹائم سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہندوستان پاکستان ایک دوسرے کے خلاف سٹیٹمنٹس چل رہی ہیں پی ایم موڈی کے جو الیکشنز تھے الیکشنز سے پہلے سے یہ بات چل رہی تھی اس کے بعد جی کشمیر الیکشنز شروع ہوئے اور کشمیر الیکشنز کا بھی جو ہے وہ فورٹ کو یعنی کہ آج جو ہے وہ ریزلٹ آنا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا ریزلٹ آتا ہے لیکن وہ کشمیر الیکشنز جو تھے وہ بھی خیریت کے ساتھ جو ہے وہ نیوٹ گئے یعنی کہ خیریت کے ساتھ کمپلیٹ ہو گئے اور اب جو ہے وہ یہ اناؤنسمنٹ بھی جو ہے بھارت کی طرف سے کر دی گئی ہے کہ پاکستان آنے کے لیے تیار ہیں ڈاکٹر جے شنکر اور ورنہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ ایک عجیب سی طرح کی کولڈ وارڈ چل رہی ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ دونوں کنٹریز کے بیچ میں جو بھی ڈیفرنسز ہیں اس کو بیٹھ کر بات کی جائے اس کو ختم کیا جائے اور اس کو ختم کرنے کی کم سے کم کوشش کی جائے مانتے ہیں ہم لوگ پاکستان کی طرف زیادہ ذمہ داری بنتی ہے پاکستان کے اپر زیادہ بات کی جاتی ہے پاکستان کی طرف زیادہ شکایتیں کی جاتی ہیں لیکن اگر بیٹھ کر بات کریں گے کوشش کریں گے تو یہ چیز جو ہے یہ ختم کی جا سکتی ہے اور اس وقت جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ان کی سیکیورٹی ہو گئی اور ہر چیز کو لے کر پاکستان کو بھی بہت زیادہ کام کرنا ہوگا ویسے تو کنونشن سینٹر جہاں پہ بتایا جا رہا ہے ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر یہ ایوٹ ہوگا میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ وہاں پر رینویشن بھی چل رہی ہے روڈ بھی دوبارہ سے جو ہے روڈ کو بھی دوبارہ بنایا جا رہا ہے اور طرح کی تیاری کی جاری ہے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ نہ صرف یہ کہ باقی کنٹریز کے لوگ بلکہ بھارت سے بھی جو ہے پرومننٹ بلکل بہت زیادہ پرومننٹ ان کے فورن مینسٹر جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں تو ہماری بہت زیبیداری بنتی ہے کہ جب وہ واپس جائیں اپنی کنٹری میں تو وہ کچھ اچھی یادے لے کر جائیں جب وہ واپس جائیں اپنی کنٹری میں تو ان کو پتہ لگے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں اور بہت سے لوگ پوزیٹیو بھی سوچتے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت خیال بھی کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ بھارت سے ہمارے ٹرمز اچھے ہوں اب یہ اور بات ہے کہ اتنی زیادہ شکایتیں ہو گئی ہیں کہ جس کو کہ ایسا ایسا کر کے ہی صحیح لیکن ہم ختم کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور دوسرا ایک اچھا جو ان کی طرف سے جیشنکر جی جو ہیں ان کی طرف سے میں ان کا اچھا خاصہ فین ہمیشہ رہا ہوں کبھی کبھی یہ اوپر نیچے ہو جاتی ہیں چیزیں تو ان تنقید کرتے ہیں لیکن ویسے جو ہے حالات بھی تو بڑے جیب و غریب ہیں پوری دنیا کے اور اس میں انڈیا جو ہے اس میں ظاہر ہے کہ وہ مسئلے ہیں ان کے لیکن یہ ہے کہ ویسے لنکا بھی گئے ہیں وہاں کے جو نئی حکومت وہاں پہ آئی ہے ان سے بھی ملاقات کی ان کے صدر سے اور یہ سارک دیکھیں آپ اپنے دور دراز ادھر ادھر سے کوئی مدد کیلئے نہیں آئے گا اگر آپ کے تعلقات اپنے پروڈنسیوں سے ٹھیک ہوں گے اور اپنے خطے میں ٹھیک ہوں گے تو آپ سروائف کریں گے آپ گروہ کریں گے سارک کو دوبارہ بننا چاہیے اچھا ہے معاملات تیہ ہونے چاہیے تو یہ تو میرے لئے تو بڑی اچھی بات ہے کہ وہ تو چیز آ رہے ہیں پاکستان اور میرے خالصے آنے سے پہلے اپنا موٹ وٹھی کر کے آئے ہیں تو اچھا ہے ذرا تھوڑا سا بنت ہوتا ہے مدد ذرا اچھے پلیزنٹ اس میں جو ان کی ہے خوش آمدی دیں یہاں پہ کوئی خوشی بجانے کی دول بجانے کی ضرورت نہیں ہے جے شنکر پاکستان آ رہے ہیں جے شنکر صاحب نہ آپ سے بات کریں گے نہ ڈائلوگ کریں گے اور میرا خیال یہ ہے ہوتا یہ ہے کہ سم ٹائمز ایجنڈا تیہ ہوتا ہے ہاں جی وہ ہوگا کیا کہ شام چار بجے پانچ بجے تین بجے دو بجے وہ آئیں گے اگلے دن وہ صبح چلے جائیں گے دو دن ہو گئے جی پورے ٹھیک ہے جی وہ جتنی دیر کا ایس سیو کا ایجنڈا ہے اتنی دیر کے لیے جے شنکر آئیں گے اس سے زیادہ وہ نہیں آئیں گے اور آپ دیکھنا یہ ہے کہ کیا جی شنکر اتنی ٹف بات کریں گے اتنی مشکل باتیں کریں گے اتنی سخت پاکستان کے خلاف باتیں کریں گے جتنی انہوں نے استانہ میں کی تھی لوگوں نے استانہ کور نہیں کیا تھا میں نے کور کیا تھا کہ وہاں ڈاکٹر جی شنکر نے سیدھا سیدھا پاکستان پر الزام لگائے تھے ٹکاک اور میں آپ کو مزید کی بات بتاؤں اب یہ ایسی او کا پلیٹفارم ایسا ہے کہ یہ جس کناٹ سیٹلی اور بیلیٹرال سکور ہے so for that matter you have to engage on shared interests and challenges which all the member countries are facing for instance جی ٹیررزم سیپرٹیزم یہ وہ ساری چیزیں مجھے نہیں پتا ویسی ایسی ایسی او کا کیا مقصد ہے کیونکہ چائنیز وہ ہے نا وہ اس کو پولیٹیکل بنانا نہیں چاہتے یا بنانا نہیں سکتے اکنامیکلی وہ ہر ملک کے ساتھ bilaterally engaged تو ملک what is the purpose so they have blocks they have clubs they are just checking the loyalty they are making it older blocks they want to gain momentum in terms of getting more memberships in these blocks and at the end of the day in return what the chinese will offer to the world that's the question so India کی یہ خوب بھی ہے you know if you have understood i haven't heard such kind of statement from Pakistani prime minister maybe or Pakistani prime minister for instance جے شنکر یہ کہتا ہے کہ ہمارے تعلقات جو ہے نا ایک تھا non alignment no this is an era of multi alignment so in a multi alignment world where does India stand India says کہ ہم اسیو سے بھی بات کریں گے برک سے بھی بات کریں گے پاکستان سے بھی کریں گے سب سے کریں گے امریکہ سے بھی کریں گے روس سے بھی کریں گے ہم کسی کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ختم کرنے والے so ان کے لئے یہ ایک بڑی سی دی سی دی یہ point ہے کہ یہ multi alignment ہے یہ ایرا جو ہے non alignment کا نہیں ہے ایک وقت تھا اس وقت لڑائی تھی ہمارے پاس دو choices تھیں ہم روس جا سکتے تھے یا امریکہ جا سکتے تھے ہم دونوں طرف نہیں گے لیکن زیاری بات ہے انڈیا نے روس سے بہت کچھ لے لیا نہ کہتے ہوئے بھی اور امریکہ سے بھی بہت کچھ لے لیا نہ کہتے کہتے لیکن پاکستان نے اس کی قیمت ادا کی پاکستان نے کیا قیمت ادا کی کہ ہم تھوڑی شپ وہ ہو گئے بہت زیادہ پرو امریکہ ہو گئے جمہوریت ختم کر دی کانسٹیشن ہے کوئی نہیں تھا ہم نے اپنی تباہی بربادی کے سارے سبب پیدا کیے اور کولڈ وار میں so یہ ایک multi alignment کا آئی رہا ہے so انڈیا اس لیے سی او کو جاری رکھنا چاہتا ہے لیکن ان مینی ویز وہ ایک اور رکھنا چاہتا ہے جس ٹو کی ویزیر خارجا جے شنکر نے اس اجلاس میں شرکت کے لیے انڈیا دے دیا ہے پاکستان کی طرف ان کا یہ آنا اس کو آپ کیسا مصبت قدم دیکھ رہے سبینہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ایک مصبت قدم ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ ضرور دیکھنا پڑے گا کہ شنگائی تعاون تنظیم اس وقت خطے کی ایک تیزی سے جو انا ابرتی ہوئی اور ترقی کرتے ہوئی تنظیم ہے اس لیے انڈیا خود بھی یہ افورڈ نہیں کرتا کہ وہ اس تنظیم سے لا تعلقی کر لے یا اس میں شرکیک نہ ہو لیکن ہمیں بطور پاکستان یہ سوچنا ہوگا کہ ہمسائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات کر کے آپ اپنے مسائل میں کمی کر سکتے ہیں آپ اپنے مسائل کو دھول کر سکتے ہیں صرف یہ کہ ہمارے وقت دشمنی کی باتیں کرتے رہیں تو اس سے مسائل لیکن باکستان کا ایک اوفیشل سٹانس تھا نا عمران صاحب اور ہمارا اوفیشل سٹانس یہ تھا کہ جب تک جو انہوں نے غاسبانہ قبضہ کیا ہے اور جس طریقے سے وہ پورا لاؤ ہی 375 والا انہوں نے یک طرفہ طور پر واپس لے لیا تھا تو اس ساری چیز کو جب تک ریورس نہیں کیا جاتا جو پانچ اگست کا ان کا اقدام تھا اس وقت تک کوئی بھی تعلقات ان کے ساتھ ہم نہیں بڑھا رہے تھے تو اب یہ سمجھا جائے کہ وہ ہمارا اوفیشل سٹانس اب بدل چکا ہے اور اب جب وہ آ جائیں گے تو اس کے بعد اور بھی آگے تعلقات کبڑھا جا سکتا دیکھیں سمینہ پاکستان و انڈیا کے تعلقات کافی عرصے سے جمود کا شکار تھے اور جیسے آپ نے کہ جو مہا جا گست والا تھا انڈیا کا اقدام انتہائی ظالمانہ تھا اور اس کی ہم نے تمام لوگوں نے مضمت بھی بڑھ کی اور پاکستان نے اوفیشلی پوری دنیا کے فورمز پہ اقوام متحدہ میں او آئی سی میں ہر جگہ پاکستان نے اس کو کنڈیم بھی کیا اور مطالبہ بھی کیا کہ انڈیا یہ اقدام اپنا واپس لے لیکن دیکھیں کہ پوری دنیا میں کوئی بھی مسئلہ حل کرنے کے لیے آپ صرف ایک طرف پنجابی جنرے روس کے بیاج اس کی ترقی روک گئی ہے اس کے معاملات خراب ہو گئے وہ تو خطے میں اس وقت اگر دیکھا جائیں تو سب سے مضبوط طاقت بان رہا ہے پھر دیکھیں پوری دنیا میں دیکھیں وہ کسر سے کر رہا ہے تو ہمیں اپنا احتجاز ضرور ریکارڈ کرنا چاہیے ہمیں اپنا ان کو باور بھی کروانا چاہیے کہ یہ مسئلہ لیکن اس کے ساتھ بالکل ہمیں یہ نہیں کر دینا چاہیے لیکن اس سے تو پھر پاکستان کی کمزوری کا احساس تو نہیں ہوگا کہ اچھا جی دیکھیں اب وہیے بڑی خوشیاں منا رہے ان کے آنے سے پہلے بڑا ان کو دھمکیاں لگا رہے تھے یا بڑا ان کو وارن کر رہے تھے کہ جی آپ نے یہ کر دیا اب ان کے آنے پہ ہم ایسے خوش ہو رہے ہیں کہ جیسے ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ وہ